بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے نام علامہ اقبال کا ایک پیغام دینے چاہتا ہوں اقبال نے اپنی پوری شائری میں جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ مغل قوم ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید پہلے ہی جانتے ہوں گے کہ جب براکہ خان جو ایسٹن یورپ کی طرف گئے تھے جو چنگیر خان کے پوتے تھے جب وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑ کر واپس آئے سینٹرل ایشیا میں تو وہاں جو بخارہ کے امام تھے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور براکہ خان اور ان کی پوری فوج اور پورے سردار مسلمان ہوں این اسی وقت چنگیر خان کے ایک دوسرے پوتے ہلاکو خان بغداد کی ایڈ سے ایڈ بجا رہے ہیں اور مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر کسی نے راستہ نہ روکا ہلاکو کا تو یہ مکہ اور مدینہ جو ہے اس کو رون لانے گا اس وقت براکہ خان نے پیغام بھیجا مملوک سلطنت کے بادشاہ کو مصر میں کہ فکر نہ کریں میں اپنی فوجیں لے کر خود پہنچ رہا ہوں اور یہی وہ موقع تھا جب ہلاکو خان جو ہیں ان کی فوج کو شکست دی اور منگولوں کے ساتھ پہلی بار منگول لڑے اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر پہلی بار منگولوں نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا خون بہایا اور وہاں پر جو ہے علامہ اقبال نے ایک شیر لکھا اس واقعے کے بارے میں کہ ہے آیاں قصہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسبان مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تو یہ پینا حوالہ دیا اقبال نے کہ پاسبانی کعبے کی جو کی وہ تاتاریوں نے کی اور جو اسٹرن یورپ گئے تھے منگول ان کو تاتاری کہا جاتا ہے اور پھر دوسرا اسی حوالے سے ایک بات کی بڑی مزہدار علامہ اقبال نے کہا کہ حرم رسوا ہوا پیرے حرم کی کم نگاہی سے اور صاحبانے اور جوانانے تاتاری کس قدر صاحب نظر نکلے تو اس نے منگولوں کو صاحب نظر کہا کہ حرم تو رسوا ہو گیا بغداد کے خلیفہ کی کملوری کی وجہ سے لیکن یہ منگول نوجوان تھے یہ تاتار تھے جن کی دور کی نگاہ تھی اور انہوں نے اسلام کو بچا لیا ایک آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں افغانستان کو مغلوں سے ازاد کرانے کے لیے ایک تحریک اٹھی تھی جس کے سربراہ تھے خوشحال خانخطہ خوشحال کو خانخطہ کو بہت انقلابی رہنما جانا جاتا ہے انہوں نے بڑی نظمیں دیکھیں انہوں نے اورنگزیب آلمگیر کے دور میں مغل سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی حالانکہ وہ سردار تھے مغل سلطنت میں ہی نوپی کرتے تھے لیکن انہوں نے بغاوت کر دی اور اس کے اوپر بہت نظمیں انقلابی لکھیں اور جتنے قبائلی لوگ تھے ان کو جمع کیا ایک طویل جنگ لگی لیکن وہ منگول مغل سلطنت کی فوجوں کو شکست نہ دے سکے اور آخر پہ ان کی ایک نظم علامہ اتباد نے لکھی ہے کچھ حال خان کی وسیعت جس میں وہ کہتے ہیں کہ میری قبر ایسی جگہ بنانا کہ جہاں مغلوں کے جو گھوڑے ہیں ان کی سم جو ہوتی ہے اس سے جو دھول نکلتی ہے وہ میری قبر تک نہ پہنچے وہ اتنے خائفت ہے آج بھی اگر آپ ان کی پرانی تاریخ پڑھیں پتھانوں کی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ آج بھی ان کی مائے ڈھراتی ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو کہ باہر نہ نکلنا کہیں مغل نہ آجائے تو اقبال نے اپنی شاعری میں دوسرا تک ذکر جو ہے وہ یہ کیا اقبال نے ہندستان کے حوالے سے بہت سی قوموں کا ذکر کیا لیکن اس میں جو شیر میں اس نے قومیں سموئی ہیں وہ صرف تین ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو گویا ہے اس پورے برے سغیر میں جو حکمرانی کے حوالے سے جانی جاتی ہیں وہ تین قومیں ہیں اور اس میں ایک آپ کا بھی ذکر ہے اقبال کی پوری شاعری اگر آپ پڑھتے جائیں بڑی تفصیل ہے اس میں پھر جب سلطنت دہلی زوال کا شکار تھی تو شام عالم ثانی اس وقت مغل بادشاہ تھے سلطنت مجھر چکی تھی مرہٹوں نے انگریزوں نے افغانوں نے اس کو جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دیا ہوا تھا تو ایک اقبال نے اپنی شاعری میں ایک ذکر کیا ہے غلام قادر روحیلہ کا اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ غلام قادر روحیلہ جو ہے وہ ایک افغان سردار تھا روحیلہ کھنڈ کا تو اس نے کچھ دو ہزار لوگوں کے لشکر کے ساتھ جب قلعے کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہ قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے وہاں یہ ارگوان بنا دیا اور شہزادیوں کو قتل کر دیا شہزادوں کو قتل کر دیا اور وہاں ان کو مجبور کیا کہ وہ اس کے سامنے جو ہے وہ رکس کریں تو اس نے وہاں پر جو ہے وہ پھر ایک جان بوجھ کر بہانہ کیا کہ میں سو رہا ہوں اور اپنا خنجر نکال کر ساتھ رکھ لیا کہ شاید ان جو شہزادیاں ہیں ان میں سے کوئے اٹھے اور وہ خنجر لے کر مجھے قتل کر دے اور آخر پہ پھر علامہ اقبال اس کی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو سکا اقبال کے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھنس اقبال کو یقین تھا کہ حمیت جو ہے وہ تیموری نسل میں ہوتی ہے اس لئے اس نے اس کا ذکر کیا تو آپ جان اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو یہ بتائیں ہم ہیں جنہوں نے کعبے کی پاس بانی کی ہماری نسبت ہے اس قوم کے ساتھ جنہوں نے صاحب نظر ہونے کا ثبوت دیا ہے تاریخ میں جگہ جگہ آپ ان کو یہ بات سمجھائیں کہ وہ ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں کی سب سے بڑی طاقتیں جو تھی ہیں وہ افغان تھے وہ راجبوت تھے وہ مرہدے تھے ہم نے ان کو تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور خوشحال خان جیسے لوگ ماتم کرتے تھے کہ کس طرح جیہاں مغلوں نے پورے ہندستان پر اور افغانستان پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے اور یہ بات بھی ان کو سمجھائیں کہ ہمیت ہمارے تارف ہے بہادری ہماری پیچان ہے غیرت منی ہمارے نام سے جانی جاتی ہے مغلی انشاءاللہ سب سے زیادہ باہمیت ہیں سب سے زیادہ باغیرت ہیں مغل قومی سب سے بڑی اسلام کی خدمتگار ہے مغل قومی جھبٹنا پلٹنا پلٹ کر جھبٹنے پر پوری اترتی ہے بابر کی پوری زندگی عقاب کی زندگی ہے شاہین کی زندگی ہے آپ کی شاہین ہیں آپ کی باگیرت ہیں آپ اس اجتماع کو جاری رکھیں آپ یہ جو بیٹھتے ہیں آپس میں یہ جو مل لیتے ہیں مغل قوم کے حوالے سے ریال مغل صاحب آپ کو بلا لیتے ہیں عنیر صاحب آگے بڑھ رہے ہیں فانی صاحب ہیں یقین یعنی یہ بظاہر کچھ نہیں لگتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں تاریخ اپنے آپ کو دھنا رہی ہے تاریخ زندہ ہو گئی ہے اور اس تاریخ کو آپ زندہ کر رہے ہیں آپ اس کو پائندہ کر رہے ہیں اور اس جب پوری طرح جاگزی ہو جائے گی قلب و نظر میں انشاءاللہ آپ اس ملک کے اندر ہر سطح کے اوپر ہر طرح سے اپنے آپ کو مؤثر پائیں گے اپنے آپ کو بانروب پائیں گے اپنے آپ کو باوزن بنائیں گے اس معاشرے میں سماجی سیاسی طور پر کوئی ایسی حرکت نہیں ہو سکے گی جس میں آپ کا ذکر نہ ہو اللہ